دوستو سب سے زیادہ لوگ جس تصویر کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں وہ تصویر ہمارے قائد آسم کی تصویر ہے آپ نے کہیں سے کھانا لینا ہو یا پھر کسی واش روم میں جانا ہو آپ کو اس تصویر کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے لیکن دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قائد آسم کی یہ تصویر کہاں سے آئی تھی اور انہوں نے کس وقت یہ تصویر کھنچوائی تھی دوستو آج تک آپ نے سب سے بڑا پانچ روپے والا یا دس روپے والا کوئن دیکھا ہوگا لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سو روپے والا کوئن بھی بنایا گیا تھا صرف سو روپے والا کوئن ہی نہیں بلکہ پانچ سو روپے والا کوئن بھی بنایا گیا تھا اب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف پانچ سو روپے والا کوئن بھی نہیں بلکہ ایک ہزار روپے والا کوئن بھی بنایا گیا تھا پھر دوستو یہ کوئن آپ کو بزار میں کیوں نظر نہیں آتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی کرنسی کے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو جان کر آپ کہو کہ یار یہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا تھی دوستو یہ ہے ٹوئلٹ سیٹ اور یہ ہے کوئن اگر آپ سے کہا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی زبان لگائیں تو آپ یقیناً کبھی بھی ٹوئلٹ سیٹ کو اپنی زبان نہیں لگائیں گے ایک کوئن ایک ٹوئلٹ سے زیادہ گھندہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چھوٹے بچے اپنے موہ میں کوئنز ڈال لیتے ہیں تو اس سے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ جراسیم اپنے اندر ڈال رہے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ڈالرز ہیں ان میں سے صرف تین پرسنٹ ڈالرز کے ہی نوٹس بنائے گئے ہیں اور باقی 97% ڈالرز کمپیوٹر میں سیو ہیں اور آن لائن پڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر اگر دنیا میں 100 کروڑ ڈالر ہے تو 100 کروڑ ڈالر میں سے صرف تین کروڑ ڈالرز ایسے ہیں جن کے نوٹس بنائے گئے ہیں اور 97 کروڑ ڈالرز ایسے ہیں جو کمپیوٹر میں پڑے ہیں دوستو یہ تو تھا ڈالرز کے بارے میں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں باقی جتنی بھی کرنسی ہے وہ سارے کی ساری نوٹس میں نہیں ہے بلکہ نوٹس میں تو صرف 8 فیصد کرنسی ہے باقی 92% کرنسی آن لائن کمپیوٹر میں سیو ہے دوستو آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا جس بھی ایج کے ہیں ایک ویسچن آپ کے مائنڈ میں ضرور آیا ہوگا وہ یہ کہ آخر ان نوٹس کے بدلے ان کاغذ کے ٹکڑوں کے بدلے ہمیں اصل کی چیزیں کیسے مل جاتی ہیں اگر کاغذ کے بدلے ہی ملتی ہیں تو پھر نقلی نوٹس کے بدلے کیوں نہیں ملتی ناروٹی مل جائے گی لیکن آخر وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانے کی کیسے برابر ہو سکتا ہے دوستو اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے ہسٹری میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر نوٹس سے پہلے لوگ ایسے چیزیں خریدا کرتے تھے اگر پرانے دور میں ایک آدمی کے پاس ایک مرگی ہے اور اس کو دال چاہیے تو اس وقت جو ایک اویلیبل آپشن ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ انسان اپنی مرگی کسی دوسرے کو دے دے اور اس سے دال خود لے لے اور اسی طرح سے لوگ آپس میں چیزوں کو ایکسچینج کرتے رہتے تھے کوئی لوگ اپنے برتن دے کے کسی سے کھانے کے لیے چیزیں لے لیتے تھے کچھ لوگ اپنی کھانے کی چیزیں دے کے لوگوں سے برتن خرید لیتے تھے دوستو اس وقت جو مین ایک پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ایک چیز کے بدلے جو دوسری چیز لے رہے ہیں اس کی مقدار کیا ہوگی سال کے طور پر ایک مرگی دے کے ہمیں کتنی دال ملے گی یا پھر ایک کلو دال دے کے کتنی مرگیاں ملیں گی اس پرابلم کو سول کرنے کے لیے یہ نیا کرنسی والا سسٹم آیا دوستو اس سسٹم میں ایک ملک کا بینک ایک ملک کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے بدلے میں کچھ رسیدیں بنا دیتا ہے ان رسیدوں کو آپ نوٹ کہتے ہیں یہ آپ کی جیب میں ہوتے ہیں آپ کے پرس میں ہوتے ہیں صرف اور صرف ایک کلو بینڈی ہے اور اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی کپڑا نہ کوئی جوتا صرف اور صرف ایک کلو بینڈی ہے اس ملک کے اندر اب اس ملک کا بینک ایک کلو بینڈی کے لیے کچھ نوٹس بنائے گا یہ مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے جتنی بینک چاہے اتنی بنا سکتا ہے مثال کے طور پر اس ملک کا بینک ایک کلو بینڈی کے پیچھے دس نوٹ بنا دیتا ہے تو اب آپ کو بینڈی پانچ روپے کی آدھا کلو ملے گی اور دس روپے کی کلو ملے گی اگر ملک کا بینک ایک کلو بینڈی کے پیچھے ایک لاکھ نوٹ بنا دیتا ہے تو پھر آپ کو ایک لاکھ روپے کلو بینڈی ملے گی اور آدھا کلو بینڈی پچاس ہزار کی ملے گی آپ کو لگے گا کہ ریٹ بہت زیادہ ہے لیکن یہ سارے کا سارا بینک کا کیا کرائیا ہے اور دوسری طرف اگر بینک ایک کلو بھنڈی کے پیچھے صرف ایک نوٹ بنا دیتا ہے تو پھر بھنڈی آپ کو آدھا روپے کی آدھا کلو ملے گی اور ایک روپے کی ایک کلو ملے گی جتنے زیادہ نوٹ بینک چھاپتا جائے گا قیمت اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی دوستو مجھ کو امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کچھ نہ کچھ سمجھ آگی ہوگی کہ آخر نوٹ کے اندر ویلیو کہاں سے آ جاتی ہے دوستو آپ نے پاکستانی ہر نوٹ پر یہ لائن ضرور دیکھی ہوگی حامل ہزا کو مطالبے پر ادا کرے گا اس کا کیا مطلب ہے دوستو اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر یہ رسید لے کے یہ نوٹ لے کے آپ بینک کے پاس جاتی ہیں تو بینک اس کے پیچھے کی ویلیو آپ کو دے گا اس کے پیچھے جو ویلیو میں سونا ہے کچھ بھی ہے وہ ویلیو آپ کو پروائیڈ کی جائے گی لیکن دوستو ایسا ہے نہیں پورے کے پورے ملک پر تقریباً 80 فیصد نوٹوں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے وہ کھالی ہیں اور 20 فیصد نوٹوں کے پیچھے اس اصل میں سونا ہے دوستو آپ کو کبھی بھی بہت زیادہ پیسے سٹور کر کے نہیں رکھنے چاہیے نوٹ کرنسی سٹور کر کے نہیں رکھنی چاہیے مثال کے طور پر بچھلی ہی اگزیمپل لے لیتی ہیں اس میں جب بینک نے 10 روپے 1 کلو بینڈی کے نوٹس بنائے تھے اب آپ کے پاس اس وقت کے 10 روپے مجود ہیں جب بینڈی کا ریٹ 10 روپے کلو تھا اور بینک بینڈی کا ریٹ بعد میں 20 روپے کلو کر دیتا ہے تو آپ کے پاس جو 10 روپے ہیں ان کی قیمت عادی ہو چکی ہے وہ رہیں گے تو 10 ہی لیکن ان کے پیچھے جو ویلیو ہے ان کے پیچھے جو سرویس آپ کو ملنی تھی وہ عادی رہ گئی ہے اس لیے زیادہ پیسے کو گولڈ میں اور دوسری چیزوں میں سٹور کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ گولڈ کو اور دوسری چیزوں کو بینک کسی بھی وقت چھاپ نہیں سکتا دوستو دوسری جنگی عظیم کے وقت نوٹ کی کرنسی کی ویلیو اتنی زیادہ گر گئی تھی کہ لوگ لکڑی کی جگہ نوٹس کو جلانے لگ گئے تھے لکڑی کی جگہ پیسے جلتے تھے اس وقت اور دوستو ہنگری میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہنگری کو سو کونٹیلین کا نوٹ بنانا پڑا تھا اور دوستو یہ سیم چیز زمباوے کے ساتھ بھی ہوئی تھی جب ان کو سو کونٹیلین ڈولرز کا نوٹ شاپنا پڑا تھا دوستو یہ نوٹ کو گور کے ساتھ دیکھئے اس پہ اردو لکھی ہے ہندی بنگالی سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہ نوٹ پاکستان کا سب سے پہلا نوٹ جو پاکستان نے انیس سو ستاون میں خود بنایا تھا دوستو ان پچاس روپے کی ویلیو آج کے تقریباً دس سے پندرہ ہزار سے زیادہ ہے دوستو پچاس روپے اس وقت کے اور آج دس پندرہ ہزار سے زیادہ لیکن دوستو یہ پاکستان کا ویسے پہلا نوٹ نہیں تھا یہ انیس سو ستاون میں بنایا گیا تھا پاکستان کا سب سے پہلا نوٹ یہ تھا جس پہ آپ کو قائد آزم نہیں نظر آ رہے ہیں یہ انڈین نوٹ تھا جس پر پاکستان نے اپنی سٹیمپ لگا لی تھی اور پاکستان کا نوٹ بن گیا تھا بعد میں دس سال کے بعد پاکستان نے اپنے نوٹ شاپنا شروع کیے تھے دوستو اسی طرح سے یہ ہے پاکستان کا سب سے پہلا ایک روپے کا نوٹ اور یہ والا ہے دوستو پاکستان کا سب سے پہلا پانچ روپے والا نوٹ یہ ہے پچاس روپے والا نوٹ اور یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پانچ سو روپے والا نوٹ اور باقی جتنے بھی نوٹس ہیں پانچ ہزار والے ایک ہزار والے یہ پاکستان نے کافی عرصے کے بعد شاپے ہیں دوستو انیس سو اکتر سے پہلے جتنے بھی نوٹس ہوا کرتے تھے ان پر دوز بانے لکھی ہوا کرتی تھی ایک اردو اور دوسری بنگالی کیونکہ بنگلا دیش پاکستان سے الگ ہو گیا تھا یہ دونوں الگ الگ ملک بن گئے تھے اس لیے بعض میں پاکستان کے نورس پر صرف اور صرف اردو رہ گئی تھی اور دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ انیس سو پچپن میں ایک ڈالر کی قیمت چار اشاریا سات روپے ہوا کرتی تھی جو کہ اس وقت ایک سو ساٹھ روپے کے قریب ہے دوستو بائیس فروری انیس سو ستتر میں پانچ سو روپے والا کوئن بنایا گیا تھا یہ کوئن قائد عظم محمد علی جناہ کی برث انیورسری پر بنایا گیا تھا پانچ سو کوئن ٹوٹل بنے تھے آج اس وقت اس ایک کوئن کی قیمت تقریباً تین لاکھ سے زیادہ ہے اور بہت ہی کم لوگوں کے پاس یہ کوئن ہے دوستو نو مائی انیس سو ستتر میں تین ہزار روپے والا کوئن بنایا گیا تھا اس کوئن کی قیمت تقریباً چودہ لاکھ روپے ہے اور یہ ٹوٹل نو سو دو کوئن بنائے گئے تھے دوستو یہ کوئن وائلڈ لائف کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر آپ کو باہر گلی میں کوئی جانور ملتا ہے تو اس کو مارنا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی جینے کا پاکستان میں حق ہے اگر کوئی چھپکلی ملتی ہے کوئی سامپ ملتا ہے تو اس کو مارنا نہیں بلکہ پکڑ کے دوسری جگہ پر چھوڑ دینا ہے اس لیے یہ کوئن بنایا گیا تھا دوستو اس کے بعد 8 دسمبر 1977 کو 500 روپے والا کوئن علامہ اکوال کی برث انیورسری پر بنایا گیا تھا ٹوٹل 500 کوئن بنائے گئے تھے ایک کوئن کی قیمت تقریباً 70,000 روپے ہے دوستو اس کے بعد 26 دسمبر 2008 کو ایک عورت کی شکل والا کوئن بنایا گیا تھا اس عورت کو بے نظیر بٹو کہتے ہیں لیکن دوستو یہ ذرا بھی نہیں ملتی بے نظیر بٹو سے دوستو ٹوٹل یہ 3 لاکھ کوئنز بنائے گئے تھے اور آج بھی پاکستان کے چند لوگوں کے پاس یہ کوئنز مجود ہیں دوستو اس کے بعد عبدالستار ایدی صاحب کے لیے 38 مارچ 2017 کو 50 روپے والا کوئن بنایا گیا تھا اور یہ ٹوٹل 1 لاکھ کوئنز بنائے گئے تھے دوستو یہ جتنے بھی کوئنز ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر مجود ہیں چلتے ہیں لیکن آپ کو شاید کبھی کوئی ملا ہو اگر آپ کو ملا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ بہت محسوس کوئن بنائے گئے تھے کوئی 1 لاکھ بنائے گئے تھے کوئی 400 بنائے گئے تھے کوئی 2 لاکھ کوئی 3 لاکھ اس لیے یہ چند ایک لوگوں کے پاس ہی ہیں اگر آپ کے پاس کبھی بھی کوئی ایسا کوئن آیا ہے جس پہ عبدالستار ایدی کی تصویر بنی ہو لامہ اقبال کی بنی ہو بیلزیر بوٹو کی بنی ہو تو نیچے جا کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو اس کے بعد اوپر ستنا 2018 کو 50 سوپیوالا کوئن سر سید احمد خان کی دو سومی برت انیورسری پر بنایا گیا تھا یعنی کہ دو سو سال ہو گئے تھے ان کو یہ 1 لاکھ کوئنز بنائے گئے تھے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا کوئن اگر دیکھا ہے تو ضرور بتائیے گا دوستو اس کے بعد آ جاتے ہیں اس ویڈیو کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور مین چیز کی طرف کہ یہ جو نورٹ پہ قائد آزم کی تصویر ہے یہ تصویر کہاں سے آئی دوستو یہ تصویر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے کے بعد یہاں پہ چپکی ہوئی ہے قائد آزم اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے نہیں لگتے تھے جیسا اس تصویر میں بنا کے ہم کو دکھایا جاتا ہے یقین مانی اگر قائد آزم اپنے نوٹ آرچ خود دیکھے نا تو وہ کہیں یار یہ میری تصویر نہیں ہے یہاں پہ میری تصویر لگاؤ دوستو قائد آزم محمد علی جنان اسکیرہ سٹوڈیو کراچی میں انیس سو ترتالیس میں پاسپورٹ سائز کی کچھ تصویریں کھچوائیں تھی دوستو وہ یہ والی تصویریں تھی اس کے بعد بڑے عرصے تک انہی تصویروں کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر کے پاکستانی نوٹس پہ یوز کیا گیا لیکن اس کے بعد میں قائد آزم کی تصویر ایک دم ہی بدل دی گئی اس اوریجنل تصویر کو لے کر ایک دم موڈیفائیڈ تصویر یہ والی خود ہی پینٹ کر لی گئی جو کہ اصل قائد آزم سے بہت کم ملتی ہے اور بعد میں یہ والی تصویر پاکستان کے نوٹس پہ یوز ہونا شروع ہو گئی دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی تصویر ان پاسپورٹ سائز تصویروں سے نہیں لی گئی بلکہ قائد آزم کی اولڈ تصویر کو دیکھ کر دوبارہ سے ری پینٹ کی گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور تصویر یہ والی ہے دوستو یہاں تو آپ میری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اگر شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ سمپل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں